کہ وہ عورتیں مفہوم انسکر راؤں میں حدیث کا جو باریک اور پتلا لباس پہنتی ہے ایسی عورتیں قیامت کے دن برہنا کر کے جہنم کی کھوٹیوں سے الٹی لٹکا دی جائے گی اور ان کے نیچے آگ بھڑکائی جائیں گی آگ کی شولے بلند ہو گئے اور اس آگ میں جہنم کی کھوٹیوں پر ایسی عورتیں الٹی ٹنگ دی جائیں گی لٹکا دی جائیں گی آج ہمارے معاشری کی عورتیں نیٹ والا لباس پہن رہی گئے لوگ بتاتے ہیں آ کر بہت ساری باتیں ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت ہمارے معاشرے میں نیٹ کی آستین کا لباس عورتیں کسرس سے پہن رہی گئے وہ دگر پورے لباس میں تو اندر سے دوسرا کپڑا لگا دیتی ہے لیکن آستین کو وہ یوں ہی چھوڑ دیتی ہے اور اس میں نیٹ ہوتی ہے اور اس نیٹ کی وجہ سے جلد کی رنگت سکین کی رنگت ظاہر ہوتی یاد رکھے اب ایسا لباس پہن کر عورتیں کہا جا رہی ہیں شادیوں میں بازاروں میں مال میں پکنک کے لیے سیر و تفریق کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے سب سے پہلا مجرم ان عورتوں کی بے پردگی کا سب سے پہلا مجرم ان کے گھر کا وہ آدمی ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بھائی ہے یا جو مرد ہے عورتوں کی اس بے پردگی کے ذمہ دار یہی مرد لوگ ہے اور ایسے مردوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کی بے پردگی پرنازی ہے یعنی دیکھ رہے ہیں روک نہیں رہے ہیں دیکھ رہے ہیں منع نہیں کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ سے ڈرا نہیں رہے ہیں بے پردگی میں پتلہ لباس بارک لباس نیٹ والا لباس جالیوں والا لباس پہنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مرد حضرات گھر کے لیکن عورتوں کو روک نہیں رہے ہیں میرے آقا نے ایسے مردوں کو دیوس کہاں ہیں دیوس یعنی حضور نے فرمایا ایسے مرد دیوس ہے اور جب دیوس کی تشریح کی گئی تو فرمایا گیا دیوس وہ آدمی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ جس کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے نہ روزے قبول کرتا ہے نہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے آج معاشرے میں کتنے ایسے حاگی صاحبان ہیں جو ایک ایک نہیں چار چار مرتبہ حج کر کے آگئے ہیں لیکن جب ان کے گھر کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ گھر کی عورتیں ننگے سر ہی پھیرا کرتی ہیں گھر کی عورتیں بغیر برقے کے پھیرا کرتی ہیں گھر کی عورتیں باریک اور پتلہ لباس پہن کر گھما کرتی ہیں پھر یاد رکھیں ایک نہیں ایسا حاجی دس حج کر لیں حضور کی حدیث کی روشنی موسکہ حج خدا کے دربار میں قبول نہیں ہے ایسا آدمی ماہی رمضان کی بھی روزے رکھے رجب کی بھی رکھے شابان کی بھی رکھے اور دگہ سال بھر کے نوافل روزے رکھے حضور کی نظر میں ایسے آدمی کے روزے خدا کے دربار میں قبول نہیں ہے موسیقی